ہالو ایوریون کیسے آپ لوگ چھٹا گئے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیوی ٹویلر بہت سارے سٹوڈنٹس نے بہت سارے فرنز نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ ہمیں ہیوی ٹویلر کی ویڈیو بنا کر بھیجے تو ہم وہ بنا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے بہت زیادہ مزہ آئے گا اور بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے کپلنگ اور انکپلنگ مطلب جو باڈی ہے اس کو یونٹ سے الگ کرنا آگے کا جو حصہ ہے اس کو یونٹ کہتے ہیں پیچھے کا جو حصہ ہے وہ باڈی ہے اس کو الگ کرنے کو کپلنگ اور انکپلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب پارکنگ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اٹے کا اس کے بعد اس کی کلاسیں شروع ہوتی ہیں ہمارا ٹیسٹ بھی یہاں ہوتا ہے کلاسیں بھی یہی ہوتی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھو بہت فیدہ ہوتا ہے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ٹویلا ہے یہ پوری باڈی ہے اس کی بیچے اور اس کے آگے یونٹ ہے ابھی ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے سب سے پہلا کام ہے اس کا یہ جو باکس ہے اس کے اندر سپیر چیزیں پڑی ہوئی ہیں جیسا کہ گلوز ہیں اور سیفٹی ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم گلوز پہنیں گے یہ گلوز سے آپ کے کسی بھی انجری سے بچ سکتے ہو اگر آپ گلوز پہنتے ہو تو اور یہ سیفٹی کو آپ پروپرلی اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہو گلوز اچھی طرح سے پہنیں تاکہ آپ کسی بھی انجری سے بچ سکیں یہ سٹاپپرز ہیں جو ٹائر کے آگے رکھتے ہیں سٹاپ کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے اس کے بعد باکس کو ہم بند کریں گے اور یہ ون بائی ون ہم ایک آگے والے ٹائر کے سامنے اور ایک پیچھے والے ٹائر کے پیچھے ہم اس کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے ٹائرز کو بند کر دیا یہ دوسری جو دو ہیں ان کو ہم دوسری طرف سے جا کے ٹائرز کو بلوک کریں گے ٹائرز کو بند کریں گے تاکہ جب ہم یونٹ کو آگے نکالیں گے تو یہ ٹائر جو ہیں آگے بچھے حرکت نہ کر سکیں یہ ہم نے چاروں طرف سے بند کر دیا ان کو بند کرنے کے بعد ہم ابھی یہ پانی کا ٹینک ہے اس سے آپ سپیر پانی رکھ سکتے ہو جب بھی آپ کبھی ہیوی کدھر بڑے روڈ پہ جاتے ہو یا دور جاتے ہو لانگ ڈرائیوے کے لیے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہ اس کی لیکز ہیں یہ سپیر ٹائر ہیں اس کے بعد یہ ٹینک ہے ٹیزل ٹینک اور یہ اس کا الیکٹرک سسٹم ہے ابھی ہم آتے ہیں لیکز کی طرف یہ اس کا ہینڈل ہے اس ہینڈل کو آرام سے یہاں سے اٹھا کے ابھی ہم اس کی جو لیکز ہیں وہ ڈاؤن کریں گے اور ڈاؤن کرنے کے بعد جب پوری اچھے طریقے سے نیچے لگ جائیں گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اندر دو گیر ہیں یہ ایک سلو لیکز کو اوپر اٹھاتے ہیں اور دوسرا تیز تو ان کو ہم اپنے حساب سے نیچے کریں گے جب یہ لیکز جو ہیں پوری نیچے ٹچ ہو جائیں گی زمین کے اوپر لیکن وہ اناف نہیں ہوں گی تو اس کے بعد پھر ہم جو آآ باڈی ہے اس کو جا کے چھک کریں گے کہ اس کے بعد ہم چھک کریں گے کہ اس کی جو ٹرننگ پلیٹ ہے جس کے اوپر یہ جو باڈی ہے وہ آآ پڑی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے جس کے نیچے کنگ پین بھی ہے جس کو آپ کنگ پین بھی کہہ سکتے ہیں ہک بھی کہہ سکتے ہیں اس کا جو اصل نام ہے وہ کنگ پین یہ دیکھیں لیکس نیچے لگ گئی ہیں لیکن یہ اناف نہیں ہے ابھی ہم جائیں گے ادھر جا کے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں گیپ آیا ہے یا نہیں آیا دیکھیں ابھی تک گیپ نہیں آیا تو ہم لیکس کو تھوڑا سا اور نیچے کریں گے اوپر کریں گے تاکہ یہ جو اس کا حصہ ہے باڈی ہے یہ تھوڑی سا اور اوپر آجائے یہ ٹرننگ جو پلیٹ یہ پلیٹ سے تو جب یہ اوپر آجائے گی اس میں تھوڑا سا گیپ ہمیں نظر آئے گا تو اس کے بعد ہم اس کی جو لیور ہے اس کو ہم پیچھے کھیچیں گے ابھی ہم لیکس اوپر کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر نظر رکھیں دیکھیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے جب اس میں تھوڑا سا ہمیں گیپ نظر آئے گا پلیٹ سے اور باڈی سے ابھی دیکھیں تھوڑا گیپ نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اتنا گیپ کافی ہوتا ہے یونٹ کو آگے کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو ابھی جو لیکس ہیں اور بھی اوپر ہو گئی ہیں یہ جو اس کا لیور ہے اس کو ہم دوبارہ اس کی اپنی جگہ پر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد پھر ہم آئیں گے ادھر اس کو گھوڑ سے دیکھیں یہ اگر میرا کیمرا میں آپ کو دکھا سکے تو یہ اس کے ساتھ یہ ایک اس کا لک ہے لک کے ساتھ یہ جو لمبا سا جو ہے یہ ہے لیور یہ لیور جو ہے یہ کنگ پن کو جا کے لک کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہاتھ جو ہے سپورٹ ادھر رکھنا ہے آپ نے اور زور سے اس کو باہر کھیچنا ہے باہر کھیچے گے تو یہ یہاں پر خود بخود رکھ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی جو وائرز ہیں وہ نکالیں گے بڑے ہی دھیان سے پیار سے ہم نے اوپر چڑنا ہے اوپر چڑنے کے بعد یہ جو سپورٹ ہے اس کے دونوں طرف بھی آپ پیر رکھ سکتے ہو اور ایک طرف پیر رکھ سکتے ہو اس کو نکالنے کا طریقہ ہے اس کی جو ہک ہے جو لوک ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے دبائیں گے تو یہ نام سے نیچے آ جائے گا یہ ہم نے ریڈ وائر نکالی اس کے بعد یلو وائر نکالی ابھی ہم نکالیں گے بلیک والی یہ جو بلیک وائر ہیں یہ پیچھے کی لائٹس جو ہیں بریک لائٹ اور انڈکیٹرز اس کو کام کرتی ہے اس کو الیکٹرونک الیکٹرک وائر کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم آرام سے سیف طریقے سے نیچے اتریں گے اور ہم جا کے ٹرک کو سٹارٹ کریں گے ٹرک کو سٹارٹ کیا ہم نے اور اب بھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر ایک سوئی ہے یہ ہے ائر پریشر ائر پریشر کی جو سوئی ہے یہ سیکس کو کرنا چاہیے مطلب آپ کا جو پریشر ہے وہ پورا ہونا چاہیے اگر آپ اس سے پہلے اس کو موو کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے یعنی گیر بھی کام نہیں کرے گا اور کلچ بھی کام نہیں کرے گا تو بہتر ہے اس کا پریشر پورا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو ہینڈ بریک چھوڑیں گے اور آہستہ آہستہ پا آگے جائیں گے آپ دیکھتے رہیے پیچھے یہ جو اس کی پلیٹ ہے ٹرننگ پلیٹ یہ آگے ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی جو باڈی ہے وہ پیچھے رہ گئی اور پلیٹ جو ہے یعنی یونٹ جو ہے وہ آگے آگے ہے ابھی ہم ریورس گیر لگائیں گے اور یہی سے ہم اس کو آہستہ آہستہ پیچھے جانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے بلکل آرام سے تھوڑا تھوڑا کلچ چھوڑنا ہے اور چھوڑنے کے بعد آرام سے ہم پیچھے جائیں گے یہ جو لیور ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائر کے ساتھ یہ لیور خود بکت جا کے کنگ پن کے اندر پلیٹ کے اندر گھوس جائے گا مطلب لوک ہو جائے گا آٹومیٹکلی یہ دیکھیں ابھی ہم نیچے اتریں نیچے اتر کے ہم نے آکے اس کو لوک کو چک کیا اور لیور کو بھی کھینچ کے دیکھا یہ برابر فٹ آ چکا ہے نیچے ابھی ہم اس کے بعد جائیں گے وائرز کی طرف یہ جو اس کے الیکٹرک وائر ہے آرام سے ہم اوپر چڑھیں گے چڑھنے کے بعد ہم نے ابھی وائرز لگانا شروع کیا اس کا لگانے کا بھی وہی سیم طریقہ ہے یہ سپورٹ کے دونوں طرف پیر رکھو یا ایک طرف رکھو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے گرنے سے بچنا ہے کوئی چھوٹ چھوٹ نہ آئے آپ کو یہ وائر کو ہم نے پکڑا سب سے پہلے الیکٹرک جو وائر ہے اس کو ہم نے فکس کیا آرام سے ابھی پیچھے کی جو لائٹس ہیں انڈکیٹرز ہیں وہ آن ہو جائیں گے اس سے اس کے بعد یہ ریڈ والی وائر ہم نے لگائی اس کو تھوڑا سا پیچھے کیچا اور اس کے بعد ہم نے اندر فٹ کر دیا اس کے بعد ہے یلو والی ٹھیک ہے یلو والی بھی ہم نے لگا دی ہے وائر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو آرام سے آپ پکڑو گے تھوڑا سا دھکا دو گے آگے پش کرو گے تو it will be fix himself یہ خود بخود اندر fix ہو جائے گی اس کے بعد ہم آرام سے نیچے اترے اور ابھی ہم اس کی جو لیگز ہیں ہینڈل کو باہر نکالا اور لیگز کو ہم دوبارہ اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے پہلے ہم نے رائٹ سیٹ سے گھمائیا ابھی ہم دوسری طرف سے گھمائیں گے اور اس کا جو پکڑنے کا ہینڈل کا طریقہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ گھوڑ سے دیکھیں یہ جو رائٹ ہینڈ ہے آپ کا اوپر ہونا چاہیے لیفٹ ہینڈ یہ بینڈ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو آگے گھماتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہی آپ گھمائیں گے تو آستہ آستہ جو ہے اس کی لیگز وہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے پوری لیگز جو ہے وہ اوپر ہونی چاہیے اچھے طریقے سے جب پوری لیگز اوپر ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو باڈی کی جو لیگز ہیں جو سپورٹ ہے جس کے اوپر یہ باڈی کھڑی رہتی ہے وہ پوری اوپر ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس لیور کو دیکھیں یہ پوری اوپر ہو گئی ہے اب ہم آرام سے یہ جو ڈنڈا ہے یہ جو سٹیک ہے یہ جو لیور ہے اس کو ہم آرام سے اس کی جگہ پہ فکس کریں گے اور فکس کرنے کے بعد ہم اس کو کھینچ کے دیکھیں گے کہ کہ یہ دوبارہ نیچے نہ اتر جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈیمج کرے گا بعد میں اگینس ڈا سیفٹی ہے ابھی ہم نکالیں گے وہ اس پورٹ جو ہم نے نیچے رکھی تھی دونوں ٹائروں سے نکالنے کے بعد ہم جائیں گے دوسری طرف ٹریلے کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اور ہم یہ سیفٹی اوپر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا باکس کھولیں باکس کھولنے کے بعد ہم اس کو آرام سے اندر جوڑ کے رکھیں گے برابر طریقے سے ابھی ہم جائیں گے دوسری اٹھانے کے لیے یہ جو ہم نے ٹائر کے آگے یلو کلر کی سپورٹ جو رکھی ہوئی ہے اب اس کو سیفٹی بھی کہہ سکتے ہیں سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹائر کو روکنے کا آلہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو باکس کو بند کیا بند کرنے سے پہلے ہم گلوز بھی اس کے اندر رکھیں گے کیونکہ دوسرا سٹوڈنٹ جب آئے گا تو وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ہم نے پورا کمپلیٹ کیا اپنا کام کرنے کے بعد کوئی چیز رہ نہیں گئی دوبارہ ہم اس کو چیک کریں گے تو ابھی دیکھیں آپ سب کچھ فکس ہو گیا ہے سب ریڈی ہو گیا ہے اور یہ تھا ہمارا کپلنگ اور انکپلنگ ٹھیک ہے باڈی کو ہم نے یونٹ کے ساتھ جوڑا یونٹ کو آگے کیا پھر ہم نے دوبارہ اس کی تائریں لگائیں وائرز فکس کی سب سے پہلے ہم نے ٹائر باندھے پھر اس کے بعد ہم نے لیکس اٹھائیں پھر ہم نے وائرز نکالیں پھر یونٹ کو آگے کیا پھر یونٹ کو پیچھے کر کے اس میں فکس کیا کینگ پین میں اور ہم نے اس کا لاک چیک کیا براور طریقے سے کہ وہ فکس ہو گیا ہے کہ نہیں اس کے بعد پھر ہم نے لیکس ڈاؤن کی اور ہم نے سپورٹ جو لگائی تھی ٹائروں کے نیچے وہ نکال کے ہم نے واپس ڈبے کے اندر ٹھیک دی تو فرنڈز تینکیو ویری مچ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہماری ٹریننگ بھی یہی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی یہی ہوتا ہے تو ہم آپ کا بہت اپریشنڈ کرتے ہیں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں تھوڑی ویٹ کریں گے تو دوسری ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی ریورس کیسے لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جہاں بھی رہیے گا خوش رہیے گا کے لیے شوش رہا شایں جیسے ہم شکریہ سارا os